تہچان رنگ کشمیر کے دوسرے سیگمنٹ میں آج بحث کا موضوع ہے مفاد عامہ سے مطالق ان قوانین کا جن کے تحت عام آدمی اپنے حقوق حاصل کرنے کا قانونی راستہ اختیار کر سکتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں رنگ کشمیر ناظرین کشمیر کی خوبصورت وادی کا حسن جہاں پر ملی جلی ہندو مسلم تہذیب کی روحانی فضا بھی ہے یہاں بابا نوردین نورانی کو نندرشی للا عارفہ کو لال دید کہا جاتا ہے اس سرزمین پر سرہاوردی، کبربی، نقشبندی اور قادری صوفیانہ سلسلے کے رشیوں نے سالوں ریاضت کی ہے آج بھی وادی کے پرسکون پہاڑی سلسلوں کے درمیان ان بزرگ پیر اولیہ کی درگاہیں عقیدت مندوں کو اپنی طرف آنے کی دعوت دیتی ہیں ناظرین تو آج آپ ہمارے ساتھ چلئے انتناک کے قضبے عیش مقام میں جہاں حضرت زین الدین سخی کی درگاہ ہے آج وہ کشمیر ہیں محکم و مجبور و فقیر کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران سغیر آٹھویں صدی سے لے کر تیرہویں صدی تک وست ایشیا کے ممالک خاص طور سے ایران میں صوفی تحریک کے مہور تھے کشمیر کی وادی نے بھی اس تحریک کے روحانی اثر کو قبول کیا شیف فلسفہ اور بدھ مذہب کا فلسفہ یہاں پہلے سے موجود تھا ان تینوں روحانی سلسلوں کے اختلاط سے وادی میں پیدا ہوا ایک خوبصورت روحانی سلسلہ جسے کہا گیا رشی سلسلہ کشمیر میں رشی سلسلے کے بانی تھے نورتین نورانی جنہیں نند رشی بھی کہتے ہیں بنی نو کو انہوں نے روحانیت اور انسانیت کا درست دیا زندگی کو بامقصد اور سادہ طریقے سے گزارے یہی ان کا پیغام تھا ان کے بعد اس مقصد کو ان کے شاگرتوں اور مریدوں نے بھی زندہ رکھا اسی رشی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے حضرت زین الدین سکھی یا رشی زین الدین شرینگر سے 76 کلومیٹر کے فاصلے پر پہلگام اندناگ روٹ پر قصبہ اشمقام میں واقع ہے سکھی کا دربار ایک پہاڑی سلسلے کی بلندی پر ایک تیلے کے اندر اغار میں بسایا تھا سکھی نے اپنا آشیہ نہ یہ زیارت شریف تقریباً ساڑھے چھ سال سال سے پرانی ہے ان کا نام حضرت زین الدین ولی رشی رحمت اللہ علیہ لیکن بنیادی طور یہ ایک راجپوت خاندانے سے تعلق رکھتے تھے جو کی کشتوار میں ایک دور دراز علاقے میں جس گھاؤں کا نام ارکن ہے وہاں کے ہوا کرتے تھے چونکہ بجپن میں ہی ان کے والد کو قتل کیا گیا کیونکہ یہ راجوارد خاندانے سے تعلق رکھتا تھا تو راجوارد خاندانوں میں اکثر اختلافات ہوتے تھے تو اس وجہ سے ان کے والد صاحب کا قتل کیا گیا اس کے بعد یہ کافی بجپن میں ہی علیل ہوا اتنا علیل ہوا اتنے کمزور ہو گئے کہ ڈاکٹروں نے ان کو بچنے کی عمید چھوڑ دی تو اسی دور میں یہاں دور تھا علمدار ملک کشمیر حضرت شیخ نوردین نورانی کا تو انہوں نے خواب دیکھا خواب میں ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ کشتوار میں جاؤ وہاں ایک معصوم بچہ بیمار ہے اس کو آپ اپنی ناظر شفاہ سے ٹھیک کرو اور اس کو دائری اسلام آپ داخل کرو اس کو کلمہ پڑھا یہ جان کرتا ہے حضرت علمدار ملک کشمیر شیخ نوردین نورانی علیہ الرحمہ کشتوار گئے ان کی ماں سے ملے تو اس بچے کو روحانی دوا کی دی اور اس کو ٹھیک کر دیا لیکن اس کی ماں سے وعدہ لیا کہ یہ ٹھیک ہونے کے بعد آپ کو میرے حوالے کرنا ہے یہ میری امانت ہے مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کیونکہ ان کے نکلنے کے بعد جب یہ ٹھیک ہو گئے لیکن ماں کی ممتہ نے ان کو چھوڑنے کے لیے اجازت نہیں دی تو لہذا اس نے یہاں اس کو نہیں پہنچا ہے جو اس نے وعدہ کیا تھا کچھ مدد کے بعد جو تواریخ ہے رشنامہ جو کشمیر کا رشنامہ ہے علیل ہوا علمداری ملک کشمیر پھر دوبارہ گئے اور اس کی ماں سے کہا کہ آپ نے وعدہ خلافی کی اگر آپ نے وعدہ خلافی کی تو پھر آپ شاید اپنے بچے کو نہیں پاؤ گے بیعت میں تو یہ وعدہ دوبارہ دیا اس کی معنی ہے کہ یہ ٹھیک ہونے کے بعد میں آپ کی حوالے کروں گا اس کی معنی اپنے بائی کے ساتھ اس کو لے کر یہاں ایک جگہ ہے جہاں ممزو کہتے ہیں جہاں پر حضرت بابا وامدین ریشی علیہ الرحمہ ہے تو ان کے پاس ان کو لایا اور ان کی خدم میں ان کو پیش کیا اس کے بعد اس کا جو نام بدل گیا راجعہ زیہ سنگھ پہلے اس کا نام جو تھا اس کے بعد حضرت سقی زیندین ویلی ریشی رحمت اللہ علیہ اس کا نام رکھا گیا حضرت زیندین کا تعلق کشتوار کے شاہی گھرانے سے تھا وہ ہندو راشبوت تھے ان کے والد یش سنگھ جو کشتوار کی حکمرہ تھے جنہیں قتل کر دیا گیا تھا ان کی موت محلی سیاست کا اندائیتیہ تھی اس وقت جیسنگھ بہت چھوٹے تھے کہا جاتا ہے کہ بچپن میں جب وہ بہت دیمار پڑے اور تمام حکیم طبیب ان کا علاج نہ کر سکے تو بہکم رب بابا نور الدین کو بشارت ہوئی مسافت تیہ کر کے کشتوار پہنچے بچے کی ماں سے کہا کہ سیحت مند ہونے کے بعد بچے کو میرے پاس کشمیر بھیج دینا اپنے کمال سے انہوں نے شہزادی کو زندگی عطا فرمائی اور چلے گئے پیر اور شاگرد کے ترمیان ماں کی ممتہ آ گئی دو سال بعد بچہ پھر بھی مار پڑا تو ماں علم دائر کشمیر کے پاس گئی سہتیابی کے بعد ماں بیٹے نے اسلام قبول کیا شیخ نور الدین نے اپنے شاگرد کو زہن الدین کا نام دیا اور عیش مقام کے غار میں خلوت اور خلق خدا کی خدمت کا حکم دیا مقامی افراد کے علاوہ اس بات کی تصدیق مختلف تاریخی تستاوزوں اور تذکیروں سے بھی ہوتی ہے سوے خل رستہ دکھانے کی خاطر گناہوں کی زد سے بچانے کی خاطر تبارے لیے رہنما آ گیا ہے ایک ہے اس کو اپنے داشت شریف سے دوسرا ان کو دیا ہے علم دائر ملک کشمیر میں جو ان کا مرشد تھا ان کی خاصفیر یہی جس وقت اس اس آسائے مبارک کو ساقی زین الدین کچھ حکم دیتے تھے وہ سامب بنتا تھا اجدہ بنتا تھا اور باتیں کرنے لگتا تھا ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اس کا ایک ریشی کسی کام کے لیے ساقی میں بیاج دیا اس وقت برشا زین العابدین کے کچھ ملاجم یہ نہر مارٹن جو نیچے ہے اس کی صفحہ ہی کرتے تھے انہوں نے اس غلام کو بیغیری پر لگا دیا مزدوری پر اس نے کہا انہیں مجھے پیر میں اجازت دیا ہے کسی کام واسطے انہوں نے مانا نہیں انہوں نے کہا ہم کیا جانیں گا پیر کیا ہے جب وہ واپس آئے شام کو پوچھا ساکی نے آپ کیوں دیر سے آئی کہا کہ مجھے ادھر بارشاہ صاحب کے ملاجموں نے جو خدائی کرتے تھے نہر مارٹن میں جبری طور انہیں نے مجھے کام پر لگایا میں نے ساکی نے کہا تم نے اس کو نہیں بتایا کہ میں کس کا خلیفہ ہوں اس نے کہا میں نے بتایا تھا مگر انہوں نے میری کچھ نہ مانی ساکی زین الدین غزم میں آگئے اس نے اسی خلیفہ حکم دیا چلو ہم جائیں کہ ادھر سربل پہل ہاں یہ اسائی شریف ساتھ لیا انہوں نے اسائی شریف ادھر دریہ میں چھوڑا حکم دیا کہ آپ اجدہ بن جاؤ یہ دریہ آپ نگلو آخر کسی نے بادشاہ کو کہا کہ اس طرح کا واقعہ ہے فالانی جگہ بادشاہ خود آیا اس کے ساتھ امیر وجیر تھے تو معلوم کیا کہ کیا واقعہ ہے کہا کہ کسی ساکی کا غلام آپ کے ملاجموں نے بیغیری پر لگایا ہے تو اب وہ غزمناک ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ دریہ کو خدا کی حکم سے فالانی جگہ بادشاہ صاحب ادھر پہنچ گئے اور میند سماجر کر کے ان سے معافی چاہی بھاگ گیا اور اس کا دوسرا معجزہ یہ ہے کہ اگر کسی وقت تاپستان گرمستان زیادہ ہوئی فاصل نہیں بنتا دوب زیادہ ہوتا ہے اور فاصل خوشک ہو جاتا ہے اس وقت یہ اسائی شریف ہم نکالتے ہیں عام خاص میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اسی وقت باری شروع ہو جاتی ہے اور اس میں بہت سی خاصیتیں ہیں جو کوئی بیمار ہوگا اس کا اس کے یہاں پر آئے گا اور یہاں پر اس کا تبرک پانی ہم دیتے ہیں وہ بوتلوں میں لیتے ہیں وہ پانی پیتے ہیں وہ اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں عقیدت مندو کا کہنا ہے کہ خائر کے اردگید زہریل ساپوں کا قبضہ تھا لیکن زین الدین کے کمال سے ساپوں نے نہ صرف درویش کو راستہ دیا بلکہ انسانوں کے لیے ساپ بے ضرر ہو گئے جب حضرت عبادت میں مصروف ہوتے تھے تو جنگل کے جانور ان کی حفاظت کرتے تھے بابا نور الدین کی ذات سے بہت سے کمالات اور موجزے منصوب ہیں کئی تبرکات بھی ان سے وابستہ ہیں جیسے ان کا اسا پتھر کی روٹی اور نالین کہتے ہیں کہ حضرت کی ایک اسا کا ٹکڑا بھی یہاں موجود ہے خوشکسالی یا سیلاب کی صورت میں حضرت کا اسا نکالا جاتا ہے اور ان کے کمال سے مصیبت دور ہو جاتی ہے بقول شاعر زمین سے فلک پر خدا کے قریب تک جو لے جائے گا مجھ کو خلد بری تک میرے ہاتھ وہ راستہ آ گیا ہے یہاں پر پیر کامل نے جب ان کو حکم دیا کہ آپ یہاں تحفیب رکھو عبادت کے لئے تو یہاں جب یہ آئے تو یہ پورا گار سانپوں اور جو بڑے بڑے اجدہ وہ وہاں یہاں پر تھے چونکہ ان کے جو خلیفے تھے انہوں نے ان کو اٹھا کے یہ جو پنجرے ہوتے ہیں جو پییا ہوتی ہے ان میں اٹھا کے ان کو انہوں نے ایک جگہ لے لیا وہاں پر پور پجنس کو نام کہا جاتا ہے تو وہاں آج بھی ان کے موجزے موجود ہیں وہاں پر یہ آج بھی موجود ہیں چونکہ لاسٹ میں صرف ایک یہاں پر ان کا جو سردار تھا اس نے ماننے سے انگار کیا کہا کہ میں پیر کامل کی خدمت میں یہاں پر رہوں گا چونکہ پیر کامل نے کہا اور اس کے خلیفوں نے کہا کہ یہاں پر لوگوں کا آنا جانا رہے گا لہذا آپ کا ظاہری طور یہاں رہنا ٹھیک نہیں تو اس وقت پیر کامل نے یہاں پر پتھر کو لکیر مار کر اس میں ایک چاہ ہو گیا ایک جگہ بن گئی تو جس میں وہ اس وقت اس کو کہا کہ آپ اس میں گس جاؤ تو اس کو وہاں پر بلکل وہ پتھر بند ہو گئی یہ ایک موجزہ ہے تو اس کے بعد پیر کامل کافی ٹائم تھا کہ یہاں پر عبادت میں مشغور رہے اس کے بعد جب ان کا آخری وقت آ گیا تو اس کے بعد وہ مدفون یہی پر ظاہری طور وہ مدفون یہی پر ہے تو ان کی یہاں پر جو زیارت ہے تو یہ تب سے یہاں پر ہے تو تب سے یہاں پر لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے اور باقی جو خلیفے ان کے ہیں وہ اوپر دوسری جگہ پر مدفون ہے علمدار کشمیر شیخ نورانی نور الدین اپنے شاگت سے اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا میرا زیب آبِ حیات کا سرچشمہ ہے شاگت سے استاد بن گیا غریب معصوموں کے لیے ان کا لنگر جاری رہتا تھا ہر حاجت مند کی دعا قبول فرماتے تھے اس لئے ساکھی کا لغب ملا اپنے استاد علمدار کشمیر کی سب سے چہتے دوسرے خلیفہ کا درجہ زین الدین کو حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ نہ صرف کشمیر ریاست بلکہ باہر سے آنے والے زائرین کا یہاں تاتہ لگا رہتا ہے پہاڑ کے دشوار راستے اس مقام کے گلیوں میں زائرین کے ٹولے درود و سلام کرتے ہوئے اپنے مرشد کے آستانے پر حاضری دینے چلے آ رہے ہیں حضرت سے منصوب تقربات کی زیارت اگرچہ عام دنوں میں نہیں کرائی جاتی لیکن جس غار میں حضرت نور الدین نے سالوں عبادت کی تھی اس مقدس مقام کی زیارت سے عقیدت مند شاد ہونا جاتے ہیں اور ان کی زمان سے بے ساختہ نگر پڑتا ہے زمانے کے بے مہریوں سے بجالو سکھی اپنے دامن میں مشکو چھپالو یہ حضرت خلام آپ کا آ گیا ہے حضرت کے انتقال سے متعلق بھی ایک کہانی منصوب ہے بابا نے اپنے خلیفاؤں سے کہا تھا کہ کبر میں دفنانے سے پہلے وضو کرو وضو کر کے جب وہ لوٹے تو جنازہ خائب تھا مرید بہت افسردہ ہو گئے بعد میں انہیں بشارت ہوئی کہ جہاں میری آسا ملے وہاں کبر بنا دو ان کی یہاں دو کبریں ہیں اور ان کبروں کے بیچ میں ان کی اٹھارہ خلیفہ بھی دفن ہے ایش مقام میں ہر برس بارہ بیساک کو حضرت زمدین کا عرص منایا جاتا ہے تیرہویں تاریخ کو اکیدنمند چیر کی لکڑی کی بڑی مشالوں سے چراغہ کرتے ہیں یہاں آنے والے زائرین کے لیے الگ سے رہنے کا کوئی معقول بندوست نہیں ہے پھر بھی عرص کے موقع پر ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے اور زائرین بابا سکھی کے مجاوروں خادموں کے گھر پر ہی قیام کرتے ہیں یہ خادم بھی شیخ سکھی کے مہمان سمجھ کر زائرین کی خدمت اور خاتل کرتے ہیں خدا کی رحمت برس رہی ہے کھلا ہوا ہے درے اجابل جو سو رہا ہے وہ کھو رہا ہے جو جاکتا ہے وہ پا رہا ہے خدا پہ ایمان رکھنے والو خدا کا فرمان یہ بھی سن لو اسی کو جنت ملے گی ایک دن جو دل سے محویت دعا کر رہا ہے اگر کشمیر میں ہم بات کر رہے تھے ایش مقام میں واقع حضرت زین الدین کی زیارتگاہ کی جہاں ان کے عقیدت مند اپنے پیر و مرشد کی آستانے پر دے رہے ہیں حاضری تو دوسری طرف زائرین کی سہولت اور آرام کے لیے درگاہ کمیٹی کے کچھ مطالبے ہیں ریاستی حکومت سے بہرحال اس کے ساتھ ہی پروگرام میں وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد ہم بات کریں گے عام آدمی کے ان حقوق کی جن کے تحت وہ قانونی طور پر مطالقہ محکمے سے معلومات حاصل کرنے کا حق رکھتے ہیں آپ دیکھتے رہیے رنگ کشمیر ماتم بے نسال بے نظیر ہے یہ کشمیر ہے یہ کشمیر ہے ماتم بے نسال بے نظیر ہے یہ کشمیر ہے یہ کشمیر ہے بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اس خصوصی پروگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں رنگ کشمیر پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن یا پھر پی آئیل اردو میں کہیں تو مفاد عامہ کی عرضی یہ تانونی سہولت ستر کی دہائی میں ہمیں حاصل ہوئی اس کے بعد دوہزار چار میں رائٹ ٹو انفرمیشن یعنی کی آر ٹی آئی وجود میں آیا یہ قانونی مراعات عام آدمی کے مفاد سے اور اس کے مقصد سے دی گئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ عام عملی طور پر عام آدمی کو پی آئیل اور آر ٹی آئی جیسی قوانین سے کتنا فائدہ پہنچا ہے اور اس کے راستے میں کیا رکاوٹے ہیں ناظرین ہمارے آج کی بحث کا موضوع بھی یہی ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس سگمنٹ میں ہم ہر ہفتے ایک ایسے موضوع پر بات کرتے ہیں جو عام آدمی کے لیے امپورٹنس رکھتا ہو اور آج ہم بات کریں گے پی آئیلز یعنی پبلک انٹرسٹ لٹگیشن اور رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ کے بارے میں اور یہ کیسے عام آدمی کو حق فرہم کرتا ہے اور کیسے اس کو یوز کیا جائے تو اس کے ساتھ آج ہم بات کریں گے اور پہلے میں شروعات کروں گا سینئر صحافی امداد ساکی صاحب سے جو سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہے اور انیس سو اسی سے یہ پی آئیلز کرتے رہے ہیں اور ڈیفرنٹ موضوع پر انہوں نے پی آئیلز کی ہے اور ان کے خاطرخواہ نتائج بھی برامد ہوئے ہیں تو امداد صاحب سے ہی جاننا چاہو گا امداد صاحب کیسے آپ جو سکھ کے دہائیوں سے آپ پی آئیلز کر رہے ہیں تو پہلی پی آئیلز جو تھی کون سی تھی اور کس مدد میں تھی پہلے میں یہ عرض کلوں کی پیل کا مقصد کیا ہے پیل کا مقصد یہ ہے کہ ایک عام آدمی اپنے حقوق کی حصولیابی کے لیے قانون کی مدد لے سکتا ہے ہاں میرے دائیں بھائیں وکلا صاحبہ بیٹھے ہیں یہ پوریتہ الابریٹ کریں گے اور یہ پیل جو یہاں ہندوستان میں میں کہوں گا انیس سو ستھر سے شروع ہوئی ہے اور انیس سو اسی میں اس کی شروعات زیادہ تر کیونکہ انیس سو ستھر سے شروع ہونے کے بعد بھی عام آدمی کی توجہ اس کی طرح نہیں گئی تھی اور انیس سو اسی سے اس کی توجہ عام آدمی کی طرح گئی ہے اور خاص کر کے سوشل ایکٹیفیسٹ جو ہیں وہ اس کا جو یہ قانون ہے استعمال کر کے حقوق حاصل کرتے ہیں تو میں نے بھی انیس سو اسی اسی کے دہائی میں میں نے شروعات کی پیل کی کیونکہ یہاں پہ ایک فلم آئی تھی فلم نکاح تو میں نے ایک پیل یہاں ہائی کورٹ میں دائر کی اور اس کے نتائج یہ نکلے کہ جو بھی اس کے ایکٹرز وغیرہ تھے تو ان کے خلاف ہائی کورٹ نے وارنٹ کی دفتاری جاری کیا تو وہ یہاں حاضر آئے تو پھر بیار چوڑا صاحب کو مجبور یہاں کے کچھ حالات ایسے بن گئے سپریم کورٹ میں ان کو جانا پڑا اور وہاں سے انہوں نے وہ پیٹشن میری یہاں سے ٹرانسکپ فر کروائی دہلی وہاں سے بھی ان کے خلاف وارنٹس نکلے اور اس کے خطر کچھ نتائج نکلائے اور حالی میں میں نے ایک جو ہماری ایک ویلی سیٹیزن کاؤنسل جس کا میں جنرل سیکریٹری بھی ہوں ایک پیل ہم نے ہائی کورٹ میں دائر کیے وہ ایک اہم پیل ہے ہماری جو ہمارا ورسہ جو ہے ہماری نوائے درات جو ہے آرکائوز میں جو کچھ یہاں سے چوری ہوا ہے یا کچھ گفٹ ہوا ہے دوسرے سٹیٹس میں اس میں یونیورسٹی بھی شامل ہے ہماری کلچل اکاڈیمی بھی شامل ہے آرکائوز بھی شامل ہے اور ہائی کورٹ کے چیف جیسٹر صاحبان چیف جیسٹر صاحب اور دوسرے جیسٹر صاحبان نے اس کا زبردست نوٹس لیا ہے اور کچھ نوائے درات انہوں نے واپس بیجے اور وہ آ رہے ہیں اور اسی پیل میں جو ہم نے کی ہے ہائی کورٹ میں ابھی بھی چل رہی ہے ایک سینئر سپرنگ پولیس کو اس میں ایک انکوری آفسر مقرر کیا ہے کیونکہ ہمارے یہ قرآن شریف جو ہے آورنگ زیب کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے وہ گائب ہے اور کچھ ایسی چیزیں بھی گائب ہیں تو وہ ان کی حصولیابی کے لیے ایک ایسی کمیٹی ہائی کورٹ دے تشکیل دیئے جو انکوری کر رہی ہے آپ سے جانے چاہوں گا کہ کتنا جو مس انفارمڈ رہتے ہیں لوگ اور جو خدشات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں پلز کو لے کے تو وہ کیا ہوتے ہیں اور یہ جانا چاہوں گا کہ پل دائر کرنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں پل جو ہے یہ ایک ایسی لٹیگیشن ہے جہاں پہ لوکس سٹینڈے کی جو ہے کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے کوئی بھی پابلک سٹیزن جو ہے وہ جو ہے پل دائر کر سکتا ہے کسی بھی پابلک پرپس کے لیے جو ایک ایسا پرپس ہو جو بہت سارے لوگوں کو ایک پابلک کو اٹ ا لارج جو ہے فائدہ پہنچا سکتا ہے لیکن آج کل جو جو دیکھا جا رہا ہے کہ پل جو ہے پل دنبا دن جو ہے اپنی چارم جو ہے چارم اس کھو رہا ہے کیونکہ اس میں جو ہے کچھ ill motives بھی جا رہے ہیں کوئی political motives بھی آ رہے ہیں جو پابلک پرپس ہے بہت زارا کم ہوتا جا رہا ہے دنبا دن تو اس کے لیے کیا ہے کہ ایک آرٹیکل 226 کے تحت جو ہے ایک پیٹیشن ہائی کورٹ میں فائل کرنی ہے کسی بھی پابلک پرپس کے لیے ہم فائل کر سکتے ہیں تو اس میں جو ہے عوریبل ہائی کورٹ جو ہے آرام سے اس چیز کا جو نوٹس لے سکتا ہے اور جو ہے concern authority اس کو ڈیریکٹ کر سکتا ہے کہ اگر وہ چیز پابلک پرپس میں جو آج فال ہوتی ہے تب جا کے اگر یہ پابلک پرپس میں جو ہے فال نہیں ہوتی ہے تو اس دوران جو ہے ہائی کورٹ کے پاس پاورز ہے ہائی کورٹ اس کو ڈیسمیس کر سکتا ہے جیسے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو ہائی کورٹ کی سپرویجن میں پھر جو معاملات ہیں وہ آ جاتے ہیں اور جہاں انیس سو ستر میں پلز کا چلنج شروع ہو اور وہیں اگر ہم بات کریں تو آج کا جو دور ہے جو سرکار سے جانکاری حاصل کرنے کا ہے وہ ہے right to information act اور جو دو ہزار چار میں وجود میں آیا اور اس کے بعد کن مراحل سے گزرا کیسے ایک عام شہری اس سے مصطفیق ہو سکتا ہے اس کے لئے ہمارے ذات ایڈوکیٹ اشرف بانی صاحب ہے ان سے جاننا چاہوں گا اشرف صاحب دیکھئے right to information act پہلے تو ایک قانون پاس ہوا تھا دو ہزار چار میں پھر آہستہ آہستہ اس میں کچھ ایسی ترامیم آگئی جس کی وجہ سے اس کو pro people یا pro people friendly بنایا گیا اور دو ہزار نو میں ایک نیا ایکٹ جس کو ہم حق اطلاع یا right information act وجود میں آگیا right to information act کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو بھی information سرکار کے پاس ہو relating to governance یا policy decision کے related ہو یا کوئی بھی جو فیصلہ سازی سرکار کی طرف سے ہوتی ہے کسی بھی level پہ بھی جس کو برائے راست جو جو لوگ ہیں اسے وہ اثر انداز ہوتے ہیں سرکار کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس information کو disseminate کرے وہ اس information کو public domain میں لائے ایسا نہ ہو کہ ایسی information جس سے لوگ اثر انداز ہوتے ہیں جس سے جو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جس سے جس information سے لوگ ذہن نشین ہونے چاہیے تو اس information کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے ایک قانون نافذ جس کو ہم right information act کہتے ہیں right information act کا جو آگاز ہے وہ بہت ساری ایسی judgment سپریم کورٹ سے پاس ہوئی ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یا ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب ہم جو جو آزادی اظہار ہے freedom of speech and expression ہے وہ ایک بنیادی حقوق ہے fundamental right ہے تو ایک decision آیا تھا سپریم کورٹ راج نارائن کا بڑا famous case ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہ جو اظہار رائے ہے یا جو freedom of expression تب تک آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی information نہ ہو تو اس کو اس حقی اطلاعات کو یا right information کو right of freedom of expression کے ہم مانے لیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو یہ جو information right of information نہیں یہ بے سودھ ہے بے مقصد ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس information نہیں آیا ایک structure جیسے right of information act 2009 ہمارے پاس ہے پھر اس کے rules بھی آگئے بہرحال اس میں کچھ تنامی بھی repeal ہو گئے پھر نئے rules آگئے تو ایک پورا structure دیا گیا ہے کہ information ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں ساتھ میں یہ جانا چاہوں جو ہمارے یہاں کے لوگ ہیں کتنے خبردار ہیں RTI act سے دیکھیں ہمارے ہاں information commission ہے information commission ہے کہ پہلی ذمہ دار یہ ہے کہ وہ right of information کو عام کریں گرگر پہنچائیں اور اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ بہت ساری ایسی organizations ہیں جیسے انداد صاحب نے کہا کہ خود بھی ایک organization کے secretary ہیں چلاتے ہیں یہ بھی بہت کام کرتے ہیں RTI movement جائنٹ کے RTI movement اس زمن میں بہت انہوں نے اچھا کام کیا ہے اور گرگر تک پہنچا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑھگام بڑھگام دسک بڑھگام کی ایک مثال دی جا سکتی ہے کہ وہاں کا بچہ بچہ right information سے واقف ہے یہ سمجھتا ہے کہ ایک information کیسے حاصل کی جا سکتی ہے ایک ایک اگر information کو deny گیا ہو تو پھر اس کے لئے کوئی جو سجباب ہیں وہ remedies ہیں کیا کیا ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ آپ دیکھیں اور جو عام شہری ہے تو کیسے RTI اور PILS کو دیکھتے ہیں اور کیا صحیح میں ان کی جانکاری ان لوگوں کے پاس ہے یا نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو عام لوگ ہیں وہ ڈرتے ہیں کیونکہ عام لوگوں کے پاس دیکھتے ہو پراپرلی information نہیں ہے کہ یہ right to information ایکٹ ہے کیا دوسری بات یہ ہے کہ جائسے کہ کوئی بھی department ہوتا ہے کوئی بھی محکمہ ہے اس میں جب بھی کوئی scheme ہوتی ہے کوئی پروگرام ہوتا ہے تو وہ میڈیا میں نہیں آتا ہے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے اور وہ اپنی منظوری نظر لوگ جو ہوتے ہیں تو انہی کو اس کا فائدہ دیتے ہیں وہ ہی اس کا استفادہ اٹھاتے ہیں اور جب بھی کہ کوئی کسی بھی scheme کے بارے میں کوئی جانتا ہے اور اس کو پتا چل جاتا اور کسی محکمے میں جب وہ جاتا ہے تو وہ بالکل نہیں بتاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں عام لوگ جو ہیں وہ دردر کی ٹھوکری کھاتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ اب ہم کہاں جائیں اور ان کے پاس کوئی آلٹرنیشن ہے نہیں وہ سوچتے ہیں اب کہاں جائیں اب کوٹ کا چھہری کا چکر کٹنا پڑے گا اور وہاں پتا نہیں کتنی فیس ہوگی پھر آگے کیس جو ہوگا اس کا کیا ہوگا اور ایسا بھی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے کچھ فرینڈ ایسے ہیں جو کئی محکموں میں پھر وہ تھگ گئے ہیں پھر انہوں نے یہ سوچا کہ شاید یہ فیضول ہے اور یہ خالی کازوتہ کی سیمت ہے جی بلکل جیسے آپ ریحان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ کہیں ایسے لوگ ہیں جو انفارمیشن لینے کے لیے ڈپارٹمنٹس کے پاس گئے بھی لیکن ان کو وہ انفارمیشن نہیں دی گئی اور وہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو عام لوگ ہیں ان کے مند میں یہ شبات ضرور رہتے ہیں دل میں یہ شبات رہتے ہیں کتنا لمبا کھیچے گا کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو کیسز عدالت میں جاتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو بددعا دینی ہو تو اسے یہ کہے کہ آپ عدالت میں چلے جاؤ آپ کو اللہ تعالیٰ عدالت کے وہاں پہ فسادے اور جہاں ایک بار وہ اندر گیا تو پھر وہ باہر اس کا جو راستہ ہے وہ نکلنے کا تنگ ہوتا جاتا ہے اور اس طرح کے خدشات رہتے ہیں تو امداد صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ ان کے پاس بھی جو لوگ آتے ہیں اس طرح کے معاملات لے کے کتنے خدشات ان کے دلوں میں ہوتے ہیں کہ کیا فیس رہے گی کتنا کھیجے گا کتنا یہ کیس چلے گا دیکھیں یہاں پہ میں کہوں گا کہ ایویرنس نہیں ہے اگر لوگ ایویر ہوں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسے معاملات ہو سکتے ہیں میرے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے جب بھی ہم نے کہیں بھی آٹی آئی کے تحت کوئی اپٹیکیشن دیئے اور وقت پہ ہمیں جواب ملا یا یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں ہم ایک نون کوئی آدمی جائے وہاں پہ تو اس کو وقت پہ مل سکتی ہے یہ صحیح بات ہے کہ ہمارا سیٹ اپ ہمارا سٹرکچر ایسا ہے کہ عام لوگوں کو دکے کھانے پڑتے ہیں ہر جگہ پہ دکے کھانے پڑتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے لئے خاص چیزوں ہیں وہ ایویرنس ہونی چاہیے اور کس طرح ہمارے وکیل صاحب جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں انہوں نے یہ صحیح فرمایا کہ جب عام آدمی کے رسائی حالانکہ پیل اور یہ آٹی آئی عام لوگوں کے لئے ہی ہے کیونکہ ہسٹاریکل جیجمنٹ جو ہمارے جسٹس بھگوٹی صاحب اور کرشنہ ایر صاحب نے دیئی تھی شاید ایک اٹھے تو ڈبل پین جیجمنٹ ہے ایک مارگتال آرہ جیجمنٹ ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ قانون جو ہے یہ عام آدمی کے لئے لیکن اس کی جو آفادیت ہے جس کی اہمیت ہے یہ عام لوگوں تک پہنچانی چاہیے اور اس کا کام جو ہے جو متعلق آفسرز ہیں یہاں پہ ہمارے جو کمشتر صاحب آنے ہیں جو اس کے مختلف ذمہ داران ہیں ان کو چاہیے کہ اس کی آفادیت اس کی اہمیت گرگر پہنچائیں یہاں پہ جیسے یہاں پہ ہمارے جو مہمان آج رہے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ جو لوگوں میں خبرداری اتنی نہیں ہیں اس لئے ان کو مشکلات آ سکتے ہیں اور وہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو دونوں آرٹیا یا پلز جو ہے عام لوگوں کے مفاد کے لئے ہیں اور ان کے حق کے لئے دونوں ہیں اور ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان سے فائدہ اٹھائے اس سے فائدہ اٹھائے اور آگے جو ان کی جتنا بھی جو بھی انفرمیشن وہ لینا چاہے یا جو بھی کسی ایسے مسئلے کی اور اپنا جو توجہ سرکار یا عدالت کا کرانا چاہے وہ کرا سکتی ہے آج کے لئے بس اتنا ہی اگلے ہفتے کسی اور مددے پہ ہوگی بات رازین رنگے کشمیر میں آج بس اتنا ہی آپ عالمی سمیہ کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے آدھا